آج کی ویڈیو کے اندر ہم نیچر آف مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ مینجمنٹ کی نیچر کیا ہوتی ہے کیا مینجمنٹ ایک سائنس ہے یا مینجمنٹ ایک آرٹ ہے یا مینجمنٹ ایک پروفیشن ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک ڈیٹیلڈ سٹڈی کریں گے اور پھر اس میں یہ کنکلوڈ کریں گے کہ کیا مینجمنٹ ایک سائنس ہے یا مینجمنٹ ایک آرٹ ہے یا مینجمنٹ ایک پروفیشن کا نام ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم دیفینیشن ڈسکس کریں گے سائنس کی اور پھر اس کے فیچرز اور کریکٹریسٹکس کو ڈسکس کریں گے کہ سائنس کیا ہے اس کے فیچرز اور کریکٹریسٹکس کیا ہے اور پھر ہم اس کا کمپیریزن کریں گے مینجمنٹ کے ساتھ اسی طرح پھر ہم آرٹس کو ڈسکس کریں گے کہ آرٹ کیا ہوتا ہے اور آرٹ کی فیچرز اور کریکٹریسٹکس کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس کا ہم کمپیریزن کریں گے مینجمنٹ کے ساتھ پھر ہم پروفیشن کو ڈسکس کریں گے کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے پروفیشن کی کریکٹریسٹکس یا فیچرز کیا ہوتے ہیں اور ان فیچرز کو ہم مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یہاں سے بھی کیا ہوگا کہ ہم یہ کمپیریزن کریں گے کہ اگر سائنس کے فیچرز یا کریکٹریسٹکس مینجمنٹ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں اسی طرح آرٹ کے فیچرز اور کریکٹریسٹکس مینجمنٹ کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں یا جو پرفیشن ہیں اس کے فیچرز اور کریکٹریسٹکس مینجمنٹ کے اندر ہیں یا نہیں ہیں تو اگر سائنس کے فیچرز یا کریکٹریسٹکس مینجمنٹ میں ہوں گے تو اسے ہم کہیں گے کہ مینجمنٹ ایک سائنس ہے اور اسی طرح اگر آرٹ کے فیچرز اور کریکٹریسٹکس مینجمنٹ میں بھی ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ management ایک آرٹ ہے اور اسی طرح اگر profession کے characteristics اور features management میں ہوں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ management ایک profession کا نام ہے تو اس میں ہم ان کا ایک detailed comparison کریں گے اور اس کے بعد ہم conclude کریں گے کہ management science ہے یا نہیں ہے یا management art ہے یا نہیں ہے یا management ایک profession ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے discuss کرتے ہیں کہ management is a science کہ کیا management ایک science ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ science کی definition کیا ہے science is defined as a field of study which deals with discovering and describing the world around us through experiments observation facts and findings کہ science ایک ایسی field of study کا نام ہے science ایک ایسی body of knowledge کا نام ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری environment کے اندر جتنے بھی events ہو رہے ہوتے ہیں یا environment کو study کرنا through experiments through observation through facts اس فیلڈ آف study کو کہتے ہیں science اور سائنس سے ہمیشہ آپ ہم results کو conclude کرتے ہیں ہم scientific principles کو بناتے ہیں اور جو scientific principles ہوتے ہیں وہ ہر جگہ valid ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایک scientist نے ایک جگہ پہ کوئی science کا principle بنایا تو وہ worldwide ہر جگہ valid ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے features اور characteristics دیکھتے ہیں کہ science کے features کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کو comparison کرتے ہیں کہ کیا science کے features management میں ہیں یا نہیں ہیں سب سے پہلا جو feature ہے science کا وہ یہ ہے کہ science is a field of study یا ایک body of knowledge کا نام ہے field of study کا مطلب یہ ہے کہ science کے اپنے principles ہوتے ہیں science کے اپنے concepts ہوتے ہیں اس کی اپنی books ہیں اس کے اپنے courses ہیں جو کہ different colleges اور universities میں پڑھائے جاتے ہیں مطلب یہ ایک completely field of study ہے اگر کوئی science پڑھنا چاہے کوئی science کو study کرنا چاہے تو وہ اس کو کر سکتا ہے school level پہ college level پہ universities level پہ اور پھر post graduate level پہ بھی اس کے different courses ہیں تو science کے اپنی books ہیں اپنے concepts ہیں اپنے principles ہیں اور اپنے courses ہیں تو اسی لئے یہ ایک field of study کا نام ہے تو اب کیا management بھی ایک field of study ہے بالکل management بھی ایک field of study ہے وہ کیسے کیونکہ management کے اپنے principles ہیں management کی اپنی guidelines ہیں management کی اپنے courses ہیں جو کہ آپ college یا universities level پہ کر سکتے ہیں for example آپ MBA کر سکتے ہیں BBA کر سکتے ہیں MCOM کر سکتے ہیں even اس میں آپ doctorate یا post doctorate بھی کر سکتے ہیں تو اس لئے management جو ہے یہ بھی ایک field of study کا نام ہے تو یہ feature جو ہے یہ science اور management دونوں میں common ہے اچھا next feature پہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ based on scientific and logical observation کہ جو science کے principles ہوتے ہیں وہ lab کے اندر بنایا جاتے ہیں اور پھر ان کو labs کے اندر test کیا جاتا ہے کہ بار بار جو ہے نا scientists جو ہوتے ہیں وہ experiment کرتے ہیں اور اس experiments کی base پہ وہ results کو conclude کرتے ہیں تو یہ جو scientific principles ہوتے ہیں یہ labs کے اندر بنایا جاتے ہیں labs کے اندر test ہوتے ہیں اور اسی کی base پہ پھر results کو conclude کیا جاتا ہے جبکہ جو management کے principles ہیں نا یہ lab کے اندر نہیں بنتے ہیں اس لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ نو ہے کہ جو scientific and logical observation ہے نا یہ management کے اندر نہیں ہوتی یہاں پہ نو آ گیا کہ جو management کے principles ہوتے ہیں نا ان کو لوگوں کے اوپر apply کر کے test کیا جاتے ہیں اور جو لوگوں کا behavior ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ unpredictable ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے results کیسے آئیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ same principle کو دو different لوگوں پہ apply کریں تو آپ کے results different ہو یا same ہو جبکہ جو scientific methods ہوتے ہیں یا جو scientific study ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو labs کے اندر test کیا جاتے ہیں تو اگر آپ same test جتنی بار بھی repeat کریں گے آپ کے results same ہوں گے جبکہ جو management کے principles ہیں یہ آپ لوگوں کے اوپر apply کرتے ہیں اور لوگوں کا behavior جو ہے نا وہ ہر بار unpredictable ہوتا ہے because لوگوں کی nature different ہوتی ہے ان کا culture different ہوتا ہے تو اس لیے جو management کے principles ہوتے ہیں ان کو lab کے اندر test نہیں کیا جاتا تو یہ feature اس کے اندر نہیں ہے جو third feature ہے نا وہ یہ ہے کہ results are derived after repeated experiments کہ جو science ہوتی ہے نا جو science کے اندر جو principles بنتے ہیں نا multiple times experiments کو repeat کرنے کے بعد آپ کی scientific principles بنتے ہیں اور جب کوئی ایک principle بن جاتا ہے نا تو پھر وہ valid ہوتا ہے اور وہ worldwide valid ہوتا ہے اس کی universal validity ہوتی ہے اس پہ ہم آگے details discuss کرتے ہیں اور دوسرا اس کا aspect یہ بھی ہے کہ ایک science دان یا ایک scientist جتنے زیادہ experiments کرتا ہے نا تو اس کے successful ہونے کے chances اتنے زیادہ ہوتے ہیں مطلب اگر وہ بار بار experiments کرتا ہے نا تو اس سے اس کے اندر maturity آتی ہے اس کو چیزیں understand ہوتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے successful ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں سیم چیز ہے management کے اندر بھی کہ اگر ایک manager management کے principles کو بار بار apply کرتا ہے لوگوں کے اوپر بار بار اس کو apply کرتا ہے multiple experiments کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ over the time جو manager ہوتا ہے نا وہ experience ہو جاتا ہے اور جب ایک management manager experience ہو جاتا ہے نا تو اس کی management جوتی ہے نا وہ effective ہوتی ہے وہ زیادہ successful ہوتا ہے تو یہ feature جانا یہ دونوں میں common ہے جو next feature ہے نا science کا وہ ہے کہ universal validity کہ جو science کے principles ہوتے ہیں ان کی universal validity ہوتی ہے کہ اگر ایک scientist نے ایک principle بنایا تو وہ wide wide وہ valid ہوگا ٹھیک ہے وہ کیسے ہوگا کہ for example اب gravity کا principle ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو اچھا لیں اگر ہم ball کو اچھالتے ہیں تو وہ ہمیشہ نیچے گرتی ہے وہ کی نیچے کیوں آتی ہے وہ gravity کی وجہ سے آتی ہے تو اب اگر ہم ball کو ایشیا کے اندر اوپر اٹھائیں اوپر پھینکے تو بھی نیچے آئے گی یورپ کے اندر پھینکے یا میڈل اسٹ کے اندر یا امریکہ کے اندر پھینکے تو ball ہمیشہ نیچے ہی آئے گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ universal validity ہے these laws are applicable around the world and remain same کہ یہ ہمیشہ سیم رہتے ہیں اور پھر اس کا دوسرا aspect ہے وہ یہ ہے کہ اگر سیم experiment کو دو different scientists execute کریں different context کے اندر تو ان کے results ہمیشہ سیم ہوں گے جبکہ management کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے management کے اندر ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ جو management کے principles ہوتے ہیں ان کو جب managers apply کرتے ہیں لوگوں کے اوپر تو اس کے results different ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کا جو behavior ہوتا ہے وہ unpredictable ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے ان کے culture کے اوپر ان کی norms کے اوپر ان کی values کے اوپر ان کے attitude اور ان کے behavior کے اوپر depend کرتا ہے تو اس لئے جو management کے principles ہوتے ہیں یہ universal validity ان کی نہیں ہوتی universal validity کا مطلب یہ ہے کہ جو principles امریکہ میں valid ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے کام کرنے کا style different ہے اس طرح جو ایشیا کے اندر لوگوں کے کام کرنے کا style ہے نا وہ بالکل different ہے اسی طرح ہر country کا یا ہر state کا culture different ہوتا ہے اور اس culture کی وجہ سے آپ کو جو management کے principles ہوتے ہیں نا ان کو change کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو آپ کو configure کرنا پڑتا ہے ground reality کی base پہ ٹھیک ہے کیونکہ local culture matter کرتا ہے فرض کرے کہ یورپ کی company آکے ایشیا میں کام کرتی ہے نا تو اس کو ایشین culture adopt کرنا ہوگا تو یہاں کے جو local customs ہیں نا جو ہمارے attitude اور behavior ہیں اس کو دیکھ کے اس کو اپنی management کرنی ہوگی اور اسی طرح اگر یہاں کے لوگ امریکہ یا middle list کے اندر جاتے ہیں نا تو وہاں پہ جو local culture ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے ہی آپ کو management کرنا ہوگی تو جو management کے principles ہوتے ہیں نا یہ ان کی universal validity نہیں ہوتی اب جو science کے چار features ہیں نا اس میں سے دو تو management کے اندر ہیں اور دو نہیں ہیں اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ management جو ہے نا یہ pure science نہیں ہے pure science کیسے ہوتی ہے کہ pure science کا مطلب یہ ہے کہ management physics chemistry biology جو ہے نا یہ pure science میں آتے ہیں تو management جو ہے نا یہ pure science نہیں ہے جبکہ یہ social science ہو سکتی ہے اور behavioral science ہے مطلب کیا ہوا کہ جو management is a science کا مطلب یہ ہے کہ management pure science نہیں ہے بلکہ یہ social science ہے اور behavioral science ہے I hope you understand my point اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا management ایک art ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم art کی definition دیکھتے ہیں کہ art is defined as a systematic body of knowledge which requires skills, creativity, practice to get perfection مطلب یہ ہے کہ art ایک ایسی theoretical field of study کا نام ہے جس کو improve کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو perfect بنانے کے لیے آپ کو skills کی ضرورت پڑتی ہے creativity کی ضرورت پڑتی ہے اور practice کی ضرورت پڑتی ہے مطلب art کے اندر جب ہم کسی artist کو دیکھتے ہیں نا artist کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی actor ہے کوئی singer ہے کوئی dancer ہے کوئی painting اچھی بناتا ہے تو جو بھی artist ہوتے ہیں وہ کیسے perfect ہوتے ہیں کہ ان کی اندر جتنی بھی skills اچھی ہوں گی وہ ترے perfect ہوں گے جتنی ان کے اندر creativity ہوگی یا جس کی جتنی practice زیادہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا ہے اس سے ان کے اندر perfection آئے گی تو یہ تو ہوگی art کی definition تو اب ہم art کے features دیکھتے ہیں اور اس کے features کو compare کرتے ہیں management کے ساتھ جو پہلا feature ہے نا art کا وہ ہے existence of theoretical knowledge کہ جو art ہے نا یہ ایک field of study ہے یہ ایک body of knowledge ہے جس کے اپنے courses ہیں اس کے اپنے concepts ہیں اس کے اپنے principles ہیں اور universities کے اندر colleges کے اندر اس کے different courses کروائے جاتے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ college of fine arts کہ arts کے باقاعدہ colleges ہوتے ہیں باقاعدہ programs ہوتے ہیں جس کے اندر آپ art کو سیکھ سکتے ہیں art کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو آپ improve کر سکتے ہیں اپنی skills کو بہتر کر کے اپنے اندر creativity لا کے اپنے اندر زیادہ سے زیادہ practice کر کے زیادہ سے زیادہ experience کر کے آپ اپنے اندر artistic skills کو develop کر سکتے ہیں اچھا کیا management کے اندر یہ چیزیں بھی ہیں بلکل ہیں management کے اندر کیسے ہیں کہ management بھی ایک field of study کا نام ہے ایک body of knowledge کا نام ہے اس کے اپنے concepts ہیں اس کے اپنے principles ہیں اس کے اپنے courses ہیں اس کی اپنی books ہیں اور universities level پہ colleges level پہ اس کے different courses کروائے جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی manager جو management کے principles کو سیکھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اس سے وہ اپنی skills کو بہتر کر سکتا ہے اور ان principles کو apply کر کے ان کی زیادہ سے زیادہ practice کر کے وہ زیادہ سے زیادہ successful ہو سکتا ہے یا وہ اس کے اندر creativity لا کے وہ زیادہ successful ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دونوں common ہیں art کے اندر بھی اور management کے اندر بھی کہ جو art ہے اس کی بھی ایک theoretical body of knowledge ہے اس کی بھی یہ بھی ایک field of study کا نام ہے اور management کے بھی ایک field of study کا نام ہے اور اس کی بھی ایک body of knowledge ہے اس کے بھی courses ہے اس کی بھی skills موجود ہیں اس کے بھی بکس ہیں جس کو سیکھ کے کوئی بھی مینجر اچھی مینجمنٹ کر سکتا ہے اور اسی طرح آرٹ کے بھی ہیں کہ کوئی بھی آرٹسٹ ان چیزوں کو سیکھ کے سمجھ کے ایک اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے جو نیکس فیچر ہے نا آرٹ کی وہ ہے کہ it is a personalized application a personalized application کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے آرٹ کے اندر سیکھی جو آپ نے اس کا کورس لیا اب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اب اپلائی کرنا ہے کہ کیسے ہے کہ کوئی بھی individual جتنے اچھے طریقے سے ان skills کو اپلائی کرے گا اپنے اندر جتنی زیادہ creativity لے کے آئے گا جتنی زیادہ practice کرے گا اس سے وہ اتنا زیادہ successful ہوگا ہم جتنے بھی آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں نا for example کوئی singer ہے dancer ہے یا کوئی painting اچھی کرتا ہے تو کیا ہوا کہ ان کے اندر انہوں نے اپنی skills کو بہتر کیا اپنے اندر creativity کو develop کیا زیادہ سے زیادہ practice کی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ زیادہ successful ہوئے مطلب یہ چیزیں base کرتی ہیں کسی individual کی applications کے اوپر کہ جو کچھ اس نے college یا university سے یا book سے سیکھا اب اس نے اس کو کیسے apply گرن تو اس کی application جتنی اچھی ہوگی وہ اتنا successful ہوگا تو یہ similar چیز management کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ ایک manager جو نا وہ اپنے colleges یا university level پہ جو کچھ وہ سیکھ کے آتا ہے management کے جو principles وہ سیکھتا ہے جو management کے courses وہ پڑھتا ہے تو اس کو وہ جتنا اچھے سے apply کرتا ہے وہ اتنا زیادہ successful ہوتا ہے تو یہ چیز دونوں کے اندر common ہے next ہے کہ based on practice and creativity کہ جو art ہے نا یہ totally based کرتا ہے practice کی اوپر اور creativity کی اوپر کہ جتنے بھی artist ہیں جتنے زیادہ successful ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے دو وجہ ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی practice بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ یہ کام کو بار بار execute کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کے اندر زیادہ skill develop ہوتی ہے جب آپ کی practice زیادہ ہوتی ہے تو اس practice سے آپ کے اندر جو کمی ہوتی ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے تو جتنے زیادہ آپ کی practice ہوگی اس طرح زیادہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور اتنے زیادہ کوئی بھی artist جو ہوگا وہ successful ہوگا اسی طرح creativity جو ہے creativity کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نئی چیز try کرنا کسی نئی چیز کو introduce کرنا اگر ہم artist کو دیکھیں نا artist آج کے دور میں وہی successful ہوتا ہے جو ہمیشہ نئی چیز کو لے کے آتا ہے جو ہمیشہ نئے ideas کو لے کے آتا ہے ہم آمیر خان کو دیکھتے ہیں نا کہ mr perfectionist کہ وہ ایک creative idea کو لے کے آتا ہے اس کی movies کیوں successful ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر زیادہ creative ideas ہوتے ہیں تو یہ creativity جو ہوتی ہے نا یہ art کا ایک important component ہوتا ہے اور یہی چیز نا equally applicable ہے management کے اندر بھی کہ کوئی بھی manager وہ جتنے زیادہ سے زیادہ practice کرے گا جتنے زیادہ سے زیادہ management کے principles کو apply کرے گا جتنے زیادہ سے زیادہ سیکھے گا جتنی زیادہ سے زیادہ وہ اپنی skills کو improve کرے گا اور جتنے وہ diverse ideas کو لے کے آئے گا جتنی اس کے اندر creativity ہوگی کہ وہ out of the box سوچے گا وہ نئے نئے چیزوں کو implement کرے گا اور ان سے سیکھ کے نئے ideas لے کے آئے گا تو اتنا زیادہ وہ successful ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوا کہ art کے جتنے بھی features ہیں یہ equally applicable ہے management کے اندر بھی تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ management is an art کہ آپ management کو art کہہ سکتے ہیں کیونکہ art کے جتنے بھی features ہیں یا جو art کی جتنے بھی characteristics ہیں وہ management کے اندر as it is موجود ہیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ management is an art اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا management ایک profession ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے profession کی definition دیکھتے ہیں profession کا simply مطلب ہوتا ہے occupation profession is defined as occupation backed by specialized knowledge skills and training in which entry is restricted کہ profession کا مطلب ہوتا ہے occupation جیسے teacher ہے lawyer ہے doctor ہے engineer ہے architect ہے web designer ہے تو یہ different occupations ہیں اور کسی بھی occupation کو یا کسی بھی profession کو select کرنے کے لئے یا adopt کرنے کے لئے آپ کے پاس ہمیشہ specialized knowledge ہونا ضروری ہے آپ کے پاس required skills یا training کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے جو profession کے اندر انٹری ہے وہ restricted ہے اب restricted انٹری کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جو MBBS کرے گا وہی ڈاکٹر بنیں گا اس طرح ہر کوئی lawyer نہیں بن سکتا جو LLB کرے گا یا جو LLM کرے گا وہی lawyer بن سکتا ہے اسی طرح ہر کوئی engineer نہیں بن سکتا جو engineering کرے گا وہی engineer کہلائے گا اسی لئے profession کے اندر جو انٹری ہے وہ restricted ہے اور کسی بھی profession کو اسی وقت آپ select کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس specialized knowledge ہو آپ کے پاس required skills ہو یا آپ کے پاس required training ہو تو اب ہم profession کے features کو discuss کرتے ہیں اور پھر ان کا comparison کرتے ہیں management کے ساتھ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو profession کی characteristics یا feature ہے کہ it is a well defined body of knowledge کہ جو profession ہے اس کی بھی ایک well defined body of knowledge ہے یہ بھی ایک field of study کا نام ہے کہ اس کے بھی اپنے courses ہیں اس کے بھی اپنے books ہیں اس کے بھی اپنے documents ہیں اس کے بھی اپنے procedures ہیں جس کو study کر کے آپ کوئی بھی profession adopt کر سکتے ہیں for example اس میں mbbs ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کے لئے یہ بھی ایک field of study ہے lb ہے lawyer بننے کے لئے ہے llm ہے engineering ہے تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس field of study کو پڑھ کے ان courses کو لے کے آپ کوئی بھی professional بن سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ without field of study without required skills and training آپ یہ profession select نہیں کر سکتے مطلب ڈاکٹر بننے کے لئے آپ کو mbbs کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو mbbs کریں گے تب ہی آپ ڈاکٹر کہلائیں گے اسی طرح آپ lb کریں گے تو ہی آپ وکیل بن سکتے ہیں یا lawyer بن سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے web designer بننا ہے تو آپ کو کوئی computer course کرنا پڑے گا اسی طرح کیا یہ چیز management کے اندر ہے یا نہیں ہے management کے اندر بھی exactly ایسے ہی ہے اس کے اندر بھی ایک well defined body of knowledge ہے یہ بھی ایک theoretical field of study ہے کہ اگر کوئی individual ایک اچھا manager بننا چاہتا ہے تو وہ management کے different courses کر سکتا ہے اس میں MBA ہے mcom ہے project management کے different courses ہیں اس کے علاوہ industrial management کے different courses ہیں تو business management ہے تو جتنی بھی management کے different dimensions ہیں اس کی اپنی courses ہیں اس کی اپنی books ہیں schools level پہ colleges یا universities پہ different courses کروا رہے ہوتے ہیں جن کو study کر کے کوئی individual ایک اچھا manager بن سکتا ہے اب جو next feature ہے profession کا restricted entry کہ جو profession ہے اس کے اندر انٹری جوتی ہے وہ restricted ہوتی ہے یہ ہم نے پہلے بھی بات کی نا کہ کوئی بھی individual کوئی بھی ایک particular profession کو without specialized knowledge without skills without training اس کو adopt نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی profession adopt کرنا ہے تو آپ کو اس کے courses کرنے ہوں گے اس کے exams پاس کرنے ہوں اس کے بعد آپ اس profession کو adopt کر سکتے ہیں for example اگر آپ نے mbbs کیا ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے mbbs کریں medical کو study کریں گے پھر آپ medical کی جتنی بھی associations ہیں ان کے ساتھ آپ register ہوں گے وہ آپ کو certify کریں گے یا جب آپ کا interview آپ clear کریں گے یا different exams کو آپ clear کریں گے تب ہی آپ doctor کہلائیں گے یہاں پہ interview restricted ہے ہر کوئی doctor نہیں بن سکتا وہ ہی بنے گا جو اس کے courses لے گا جو اس کے interview دے گا جو exams pass کرے گا جو اس different criteria کو adopt کرے گا اس کے بعد ہی وہ profession میں سیلیکٹ ہو سکتا ہے کیا management میں ایسا ہے management کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ management کے اندر انٹری رسٹرکٹیڈ نہیں ہے کوئی انڈیویجیل منجر بن سکتا ہے اس کے لئے کسی قسم کی ریکوائیڈ سکلز کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس ریلیمنٹ نالیج ہو ریلیمنٹ سکلز ہو اس وجہ سے ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ساری organizations ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جو professional لوگ ہوتے ہیں وہی management بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر عام طور پر انجینئر ہوتے وہی management بھی کر رہے ہوتے ہیں وہی executives بھی بنتے حالانکہ انہوں نے management study نہیں کی ہوتی اس لئے management کے اندر جو انٹری ہے یہ restricted نہیں ہے اس کے اندر کوئی exams آپ پاس نہیں کر رہے ہوتے کوئی different courses نہیں ہیں جو ضروری ہیں آپ کریں گے تب ہی آپ منجر بن سکتے ہیں بلکہ اگر آپ نے management کا کچھ نہیں پڑھا تب کے اندر بھی professional management کے لوگ آ رہے ہیں لیکن ہر انڈسٹری کے اندر ایسا بالکل نہیں ہے پروفیشنل associations کسی پروفیشنل کو adopt کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کی جو ریلیونٹ باڈی ہے جو اس کی بھی governing باڈی ہے یا اس کی association ہے آپ کو اس کا member ہونا ضروری ہے تب ہی آپ پروفیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے اگر آپ لائر ہیں تو آپ کو بار کانسل کا member ہونا ضروری ہے بار کانسل کی exams کو پاس کرنا ضروری ہے اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو medical and dental کانسل کا member ہونا ضروری جہاں پہ وہ associations ہیں تو صحیح لیکن وہ اس طرح کی implement نہیں ہے مطلب یہ آپ کے پاس optional ہے آپ چاہیں تو ان کے member بن جائیں چاہیں تو نہ بنیں یہ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے بہت ساری organizations کے اندر جتنے بھی managers ہوتے ہیں وہ کسی بھی professional organization کے members نہیں ہوتے جبکہ جو profession ہے کوئی بھی profession ہے اس میں ضروری ہے کہ آپ اس کی association ہے اس کا license آپ کے پاس ہونا چاہیے یا اس registration یا certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے تب ہی آپ practice کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے code of conduct code of conduct کا مطلب rules and regulations procedures instructions جو پروفیشن ہوتا ہے ہر پروفیشن کی اپنا code of conduct ہے اس کی اپنے rules and regulations جسے کسی بھی professional کو اسے follow کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ code of conduct کی violation کرتے ہیں تو اس پہ آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے آپ کا license بھی cancel ہو سکتا ہے for example اگر کوئی جبکہ management ہے یہاں کے اندر جو چیزیں ہیں آپ چاہیں تو جو جو different guidelines ہیں جو procedures ہیں ان کو adopt کریں یا نہ کریں یہ آپ کے لئے optional ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوتی مطلب ان کو آپ follow کر لیں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے جبکہ جو profession ہے اس کے اندر code of conduct کو follow کرنا آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے جو next characteristic profession کی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی profession ہیں وہ different services provide کرتے ہیں for example teacher teaching services دیتا ہے lawyer وہ لوگوں legal services provide کرتا ہے doctor who medical services دیتا ہے اس طرح جو engineer ہے وہ different engineering services provide کرتا ہے جو architect ہے وہ بھی services دیتا ہے جو web designer ہے وہ بھی services دیتا ہے تو profession کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو services provide کرنا جبکہ management کے اندر جو motive ہوتا ہے نا وہ services provide کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ یہاں اپنے business کو maximize کرنا ہے products کی sales کو بڑھانا ہے نئی products کو launch کرنا ہے تو یہ different approach ہے profession کے اندر تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ profession کی 5 characteristics تھی ان میں سے جو 4 ہیں وہ management کے اندر نہیں ہیں صرف ایک ہے جو profession اور management کے اندر common ہے اسی وجہ سے آپ management کو profession نہیں کہہ سکتے تو یہ تھا آج کا topic کہ management science ہے کیا management art ہے یا management profession ہے تو ہم نے اس کو detail study کیا جس کے بعد ہم نے یہ conclude کیا ہے کہ management وہ ایک art ہے اور management کو ایک pure science نہیں ہے بلکہ یہ social science ہے یا behavioral science ہے یا exact science نہیں ہے بلکہ یہ inexact science ہے اور اسی طرح management جو ہے یہ ابھی تک profession کا نام نہیں ہے لیکن in future یہ profession ہو سکتا ہے for example اس کے بھی code of conduct بن سکتے ہیں اس کی لئے rules and regulations بن سکتے ہیں اس کا بھی motive لوگوں کو services provide کرنے کا ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک management ایک profession نہیں ہے future میں یہ profession بن سکتا ہے